موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سانچی اوز اور میں ہوں زہیر خان سب سے پہلے آج کی ہملا ہے جڑو شہروں میں کاتل مچھر بکھر گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید ایک سو انیس مریضوں میں ڈینگی وارس کی تصدیق روہ سیزن میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد آٹھ ہزار تین سو پچھانسی تب پہنچ گئی پینتالیس افراد لکمہ اجل بن گئے آزادی مارچ پی ٹی آئی کا سیاسی سطح پر مقابلے کا فیصلہ امران خان نے پارٹی کی تنظیم نو کا گرین سگنل دے دیا تمام کھلاریوں کو سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کی ہدایت کراچی والوں کے لیے ایک اور مشکل شہر قائد میں فائر فائٹرز نے کام چھوڑ دیا تیرہ سو ملازمین کو سترہ ماستے آلاؤنسز نہیں ملے فائر بیگیٹ کے ملازمین غیر معاینہ مدد کے لیے ہر تال پر چلے گئے حکومت ہنگامہ رائی اور انتشار کی اجازت نہیں دے گی پرویز کھٹا کہتے ہیں مولانا ڈکٹیٹر نہ بنے جمہوری انداز اپنائے مزاکرات کے لیے تیار ہے احتجاج کرنے والی سبھی جماعتوں سے رابطہ کریں گے پاکستان کے منچسٹر میں پاور لونز مطالبات کے حق میں ڈڑ گئی بجلی کے خیمت میں اضافہ اور بیجاب ٹیکسز نامنظور فیکٹرز کی دالہ بندی مطالبات کی منظوری تک مکمل ہرطان کا اعلان سنتی شہر کی سڑکیں سنسان ہو گئیں ایف بی آر ملک پر بوجھ ہے اسے ختم کر دیں پھر دیکھیں کتنا پیسہ جمع ہوتا ہے ایف بی آر کی باعث ہزار کی فوج کیا ریکوبری کرے گی اسی فیسر ٹیکس تو ان ڈائریکٹر جمع ہو رہا ہے کسی کی کیس کی سمات کے دوران سپریم پورڈ کے ریمانس وزرعظم کی مزاکراتی ٹیم مزاکر کا خیز ہے موجودہ وزرعظم کو نہ اینارو ملے گا نہ ڈیل اور نہ ہی ڈیل لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا دو ٹوک بیانت کہا دھرنے کے لیے کنٹینر اور کھانے کی پیشکش کرنے والے آس مزاکرات کر رہے ہیں تصاہ ودالت اسلام آباد میں ال ان جی سکینڈل کیس کی سمات ہوئی سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی جیل میں سہولیات سے متعلق درخواست عدالت نے جیل قوانین کے مطابق سہولیات فراہم کرنے کا حکم دے دیا حکمت نے فضل الرحمان سے مزاکرات کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا وزیراعظم کے استیفے سے پہلے بات چیت نہیں ہوگی جے یو آئی ڈٹ گئی مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات کل شیڈیول آزادی مارچ کا حتمی لاحے عمل تیہ کیا جانے کا انکان آئی جی سندھ کی تو قراری کا نوٹفیکشن دوبارہ جاری کرنے باقتیار بنانے کا معاملہ چیف سیکیٹری سمیت سب کو خط لکھے ہیں سندھ حکومت کی جواب داخل کرانے کے لیے محلت کی استعداء سندھ ہائی کورڈ نے سمات بارہ نومبر تک ملتبی کر دی پہلے فضل الرحمان کی تظلیل کی اب مذاکرات کے لیے کامیٹی بنا دی ملک میں اس وقت اقتدار گرانے کی جنگ چل رہی ہے سربراں پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی کھلاڑیوں پر ترکیت بولے وزیراعظم نے ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھروں کے نام پر ووٹ لیے تھے انی دو سو پانچ گھوٹکی میں انتقابی ذات اخلاف کی خلاف کرسی کا معاملہ الیکشن کمیشن نے وزیراعظم کے خلاف درخواست نمٹا دی ہے پیٹیا ای رہنماء حلیم عادل شیخ کی درخواست ادم پیردی پر خارج کر دی گئی ہے مزید خبریں دیکھنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہمارا چینل www.سانچنیوز.com اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے مزید خبریں دیکھنے کے لیے